بھارت اور ساؤتھ افریقہ بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیج آج سیریز کا پہلا تی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جی ہاں دوستو یہاں تی ٹوینٹی مقابلہ تیروانت پورم کے گرین فیلڈ انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اگر آپ کو یہاں تی ٹوینٹی مقابلہ ٹیلی ویجن پر دیکھنا ہے تو سٹار سپوسٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہات سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو وہیں دوستو پہلے ٹوینٹی مقابلے میں دونہ ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں دوستو اس ٹوینٹی سریز کو جیتنے کے لیے بھاتی ٹیم اپنا پورا پریاس کرتے ہوئے نظر آئے گی کیونکہ ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے بھاتی ٹیم کے یہاں آخری ٹوینٹی سریز ہے اگر اس ٹوینٹی سریز میں بھاتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو ٹوینٹی ورلڈ کپ بھاتی ٹیم کے حادثے گیا تو ایسے میں کپتان روہیت سرما اپنا جی جان لگانی کی پوری کوشش کریں گے وہیں دوستو ساؤدھ افریقہ کی ٹیم بہت ہی خطرناک ہے انہیں کمزور آکنا بھاتی ٹیم کے لیے کافی مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ دوستو ایک فیکٹ کی بات کی جائے تو سال 2018 کے بعد سے بھاتی ٹیم نے کی اس بار بھی ویجیدہ ٹیم کے طور پر ساؤدھ افریقہ ٹیم ہی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں ساؤدھ افریقہ جیسے خطرناک ٹیم کو ہرانے کے لیے بھاتی ٹیم ایک مضبوط پلینگ گلے ان کے ساتھ پہلے ٹی ٹوینٹی مقابل میں میدان پر اتر رہی ہے اس کے ساتھ دوستو اگر ٹیم انڈیا کو سیریز میں جیتنا ہے تو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کو کسی بھی طرح سے سیریز میں جیت کر اپنے آپ کو آگے رکھنا ہوگا حالانکہ دوستو ٹوز سے پہلے روحید سرما نے یہ اپ ڈیٹ کیا ہے کہ ہاردک پانڈیا اور بھونی شرکمار اس سیریز میں موجود نہیں ہیں تو وہی پر ریپلیسپینڈ کی طور پر سریع سیر اور عمران ملک اور ہاردک پانڈیا کے جگہ شہباز احمد واپسی کر رہے ہیں تو ایسے میں پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں ہمیں یوہ ستارے خیلتے ہوئے نظر آئیں گے بھارت اور سعود افریقہ کے بیچ ٹوز کچھ ہی دیر میں خونے والا ہے جی ہاں دوستو ٹوز بھارتی ٹیم کے لیے سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے جب بھی بھارت نے ٹوز جیتا ہے تو میچ بھی جیتا ہے تیروانت پورم کی پیچ بلے بازوں کے لیے کافی فیور کرتی ہے اور یہاں پر جم کر رن برستے ہیں جم کر چھکے دیکھنے کو ملتے ہیں تو ایسے میں روحید سرما ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بعد میں بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو جیت دلائیں گے اور دوستو ابھی ابھی بھارتی ٹیم کی پلائنگ گلیون کی گوشنا بھی ہو چکی ہے تو چلی یہ جان لیتے ہیں بھارتی ٹیم کون سے گیارہ خلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اتر رہی ہے وہیں دوستو اب اس بار بھارت کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر ایک بار پھر سے روحید سرما اور کیگل لاہل کی جوڑی اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے گی جہاں دوستو جب بھی روحید سرما اور کیگل لاہل بھارت کو شاندار شروعات دلاتے ہیں ٹیم انڈیا کی جیت لگ بھگ پکی ہو جاتی ہے تو اسے میں آج بھارتی ٹیم کو پہلا ٹی ٹوینٹی میچ جیتنا ہے تو روحید اور راہل کے جوڑی کو کمال کرنا ہوگا اس کے علاوہ مد کرم بلے بازی میں ویرات کولی خیلتے ہوئے نظر آئیں گے ویرات کولی کافی بہترین فارم میں نظر آ رہے ہیں اور ویرات کولی کا شتک بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ نمبر چار پر ٹیم انڈیا میں سوری خمار یادو خیلتے ہوئے نظر آئیں گے سوری خمار یادو کافی تابر توڑ بلے بازی کر رہے ہیں جی ہاں دوستو پچھلے کچھ سمائے سے ٹی ٹوینٹی گرکیٹ کے وہاں کافی کنگ خیلاری مانے جا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس ٹی ٹوینٹی سریز میں بھی اپنا جلوا بخیرے نمبر پانچ پر سریع سیر خیلتے ہوئے نظر آئیں گے سریع سیر کی بات کی جائے تو لمبے سمائے کے بعد بہترین میں انہیں موقع ملا ہے تو ایسے میں سریع سیر اب اس موقع کو پوری طرح سے بھنانے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ نمبر چھے پر دینش کارتی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جو کی دوستو فینیشر کی بھومی کا نبائیں گے پچھلے کچھ سمائے سے دینش کارتی کافی اچھے فارمیٹ چل رہے ہیں نمبر ساتھ پر آل ڈاؤنڈر اکشر پڑیل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جو کی بہترین سپین گینبازی کے ساتھ ساتھ بھلے بازی میں بھی پورا یوگدان دیتے ہوئے نظر آئیں گے شاہباز احمد آرسی بی کی طرف سے کافی اچھا پردیشن کرتے ہیں اور بہترین آل ڈاؤنڈر کی بھومی کا نباتے ہیں اس کے علاوہ نمبر نو پر تیز گینباز کے طور پر ارشیدیب سیہاں واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ارشیدیب سیہاں کی بات کی جائے تو اس خلاڑی نے بھی ایشا کپ کے دوران کافی بہترین گینبازی کی تھی تو اس میں امید کرتے ہیں کہ آج پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھی اچھی گینبازی کریں اس کے علاوہ نمبر دس پر تیز گینباز جذپت بمرہ خیل دے ہوئے نظر آئیں گے بمرہ بھی چوٹ کے بعد واپسی کر رہے ہیں حالانکہ اس لئے کے خلاف پردیشن کافی خراب رہا تھا امید کرتے ہیں کہ فارم میں لوٹیں گے اس کے علاوہ نمبر گیارہ پر بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جی ہاں دوستو اگر محمد شمی اویلیبل نہیں رہے تو ان کی جگہ عمران ملک کو خلایا جا سکتا ہے یا پھر نمبر گیارہ پر خرشل پٹل کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے تو ایسے میں کچھ اس طرح سے بھائتی ٹیم کی پلائنگ لین ہوگی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو ٹیم انڈیا کیا پہلا ٹی ٹوینٹی میں جیت کر سیریز میں آگے بڑھ پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومیت کر کے ضرور دے اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں